بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں فرشتہ جو میرے پاس گارے ہیرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل آڑنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اوڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ بے در پہ آنے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار موسیقی